نوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات ایک جچ صاحب صبح صبح جوگنگ کر رہے تھے سڑک بلکل خالی تھی تب ہی پیچھے سے ایک ٹیمپو آتا ہے اور جچ صاحب کو ٹکر مار دیتا ہے اس ٹکر میں جچ صاحب کی موت ہو جاتی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ معاملہ سڑک ہاتھ سے کا ہے اسی حساب سے وہ معاملے کی جانچ کر رہی تھی پر تب ہی جانچ کے دوران پولیس کے ہاتھ سی سی ٹی وی کی کچھ تصویریں لگتی اور پوری کہانی پلٹ جاتی آخر جچ کی موت کا سچ ہے کیا آئے آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں چلی پہلے اس سی سی ٹی وی تصویر کو دیکھتے ہیں ٹھیک اسی نظر سے جس نظر سے کیمرہ دکھا رہا ہے تصویر دکھا رہی ہے کہ ایک شخص سڑک کے بلکل باہیوں جوگنگ کر رہا ہے تب ہی اچانک پیچھے سے ایک ٹیمپو آتا ہے اور جوگنگ کر رہے شخص کو دھکا مار کر آگے بڑھ جاتا ہے پہلی نظر میں یہی گمان ہوتا ہے کہ سڑک حادثے کا ایک سیدھا سادھا سر ماملہ ہے مگر اس سے پہلے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں اسی سی سی ٹی وی تصویر کے ہر فریم کو اب غور سے دیکھئے گا غور سے اس لیے کہ اسی تصویر کا جو باری پہلو اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کے بعد پورا کیس ہی پلٹ جائے گا بس یوں سمجھیں کہ یہ تصویر ایک کیس کا حصہ ہے اور آپ اس کیس کی فورنسک جانچ کر رہے ہیں تو چلی جانچ شروع کرتے ہیں یہ دو لین والی سڑک دونوں لین کے بیچ ڈیوائیڈر ہیں تاہینی طرف سڑک پر پھر بھی گاڑیاں آ جا رہی ہیں لیکن اسکرین کی بائیں طرف والی سڑک لگ بھا کھالی ہے صبح صبح کا وقت ہے اور ایک شخص سڑک کے بلکل کنارے جوگنگ کر رہا ہے اسی دوران کیمرے میں ایک ٹیمپو انٹری کرتا ہے اب دھیان سے دیکھئے جب ٹیمپو کیمرے میں انٹری کرتا ہے تب وہ سڑک کے بیچوں بیچ تھا سڑک کے بیچ میں جو سفید لکیر ہوتی ہے ٹیمپو اسی لکیر پر فریم میں انٹری کرتا ہے لیکن پھر اچانک تیزی سے آٹو یعنی وہ پیچھے سے آ رہے ٹیمپو کو نہیں دیکھ سکتا ٹیمپو بلکل کھالی پڑے سڑک کے کنارے سبھی حصے کو چھوڑ کر اچانک سڑک کے بائیں طرف ٹھیک اسی شخص کے پیچھے پہنچتا ہے اور زور کی ٹکر مار کر آگے بڑھ جاتا ہے ٹکر لگتے ہی جوگنگ کر رہا شخص سڑک کنارے گر پڑتا ہے اب ذرا ٹکر کے بعد ٹیمپو کی چال دیکھیں اب ٹکر مارنے کے بعد ٹیمپو ایک بار پھر سے سڑک کے بائیں حصے کو چھوڑتا ہے اور لگ بھگ بیچ سڑک پر ٹیمپو کو چلاتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے یہ تصویر اس بات کی گواہ ہے کہ نہ تو اس ٹیمپو کا بریک فیل ہوا تھا اور نہ ہی اس ٹیمپو کی سٹیرنگ پر ڈرائیور نے اپنا کنٹرول کھویا تھا ٹیمپو پوری طرح سے ڈرائیور کے کنٹرول میں تھا تب بھی جب ٹکر مارنے سے پہلے وہ بیچ سڑک سے بائیں ہو رہایا اور پھر ٹکر مارنے کے بعد سڑک کا کنارہ چھوڑ بیچ میں آ گیا یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ جان بوجھ کر ساجشن کیا گیا یہ حادثہ نہیں ساجش تھی ساجش جوگنگ کر رہے اس شخص کی جان لینے کی پر کچھ اس طرح لینے کی کہ ماملہ سڑک حادثے کا لگی پر آخر یہ شخص ہے کون جس کی جان بھی لینی تھی اور قتل کو حادثہ دکھانا تھا تو چلیے پہلے اس شخص کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر ساجش کی بات کریں گے یہ شخص دھنباد کے ایڈی جے یعنی اترکت سترنی آدھیش اتماعاند ہے 28 جولائی کی صبح روزانہ کی طرح جج اتماعاند مارننگ واک کے لیے گھر سے نکلے تھے چھے مہینے پہلے ہی بوکاروں سے ان کا ٹرانسفر تھنباد ہوا تھا صبح قریب پانچ بچ کر آٹھ منٹ پر وہ رندیر ورما چوک کی طرف سے ہیرہ پور سب اسٹیشن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ٹھیک اسی وقت یہ حادثہ ہوا تککر مارنے کے بعد ٹیمپو بھاگ چکا تھا بعد میں کچھ راہگیروں کی نظر پڑی پھر انہیں شہید نرمل مہتو میڈیکل کالیجن ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن اسپطال میں کچھ دیر بعد ہی ان کی موت ہو گئی موت کی وجہ سر پر گم بھی چھوڑ پتائی گئی دنجوری تھا کان سے بھی ان کو بلڈ جا رہا تھا تب تک ان کا ڈیکلیریشن ہو چکا تھا کہ اب یہ نہیں رہے تو یہ دکھت گھٹنا تو ہے اب تو میٹر آف انویسٹیگیشن ہے پولیس اس کی انکوائری کرے گی کس کارن سے ہوا گیرنے سے ہوا کہ کوئی گاری کے دورہ دھککہ مار دیا گیا یا کوئی اور بات ہے یہ تو میٹر آف انویسٹیگیشن ہے پولیس اس کی جانچ کرے گی جج اتوانن امومن مارننگ واک کے بعد چھے بجے سے پہلے ہی گھر لوٹ آتے تھے لیکن جب صبح کے ساتھ بج گئے اور پھر بھی وہ گھر نہیں لوٹے تب ان کی پتنی نے انہیں تلاشنا شروع کیا اسی کے بعد انہیں پتا چلا کہ ان کے پتی سڑک ہاتسے میں گھائل ہو گئے اور اسپتال میں وہ بھاگ کر اسپتال پہنچی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اس ہاتسے کی پہلی ریپورٹ جج اتوانن کی پتنی نہیں پولیس میں لکھوائی تھی دن چڑتے چڑتے جب دھنواد پولیس کو پتا چلا کہ سڑک ہاتسے میں ایک جج کی موت ہو گئی ہے تب پولیس نے بھی اسے سڑک ہاتسہ مانتے ہوئے ہی ٹیمپو والے کو ڈھونڈنا شروع کیا پولیس بھی اب تک یہی مان کر چل رہی تھی کہ معاملہ سڑک ہاتسے کا ہے لیکن گنہگار کو پکڑنے کے لیے پہلے یہ پتا لگانا ضروری تھا کہ جج صاحب کو آخر کس نہ ٹک کر ماری اب اس کے لیے پولیس نے اس پورے روٹ کے ثبوت جھٹانے شروع کیے جس روٹ پر جج صاحب جوگنگ کیلئے جایا کرتے تھے اور اسی تلاش میں شام ہوتے ہوتے پولیس کو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہاتھ لگ گئی ان تصویروں کو دیکھتے ہی پولیس سمجھ گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہے جج صاحب کی موت محض ایک سڑک ہاتسہ نہیں ہے ٹیمپو کی چال بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی چال ہے اب پولیس سڑک ہاتسے کے علاوہ قتل کے اینگل سے بھی معاملے کی جانچ کرنے لگی دھنباد سٹی ایس پی کی آگوائی میں آنان فانان میں ایک ایسائیٹی گٹھت کر دی گئی ہم لوگ سبی بندوں پر ابھی جانچ کر رہے ہیں اپن کے اس ہے جو بھی ہمارے پاس ساکھ چھائیں گے ساکھ کے دھر پر آگے دھنباد ایس ایس پی کے علاوہ بوکارو رینج کے ڈی آئی جی بھی جانچ کے نگرانی کرنے لگی جو سی سی ٹی وی فوٹے جیس اور انی جو تقنی کی ساکھ اپلپد ہوئی اس کے آدھار پر جو گھٹنا میں شامل جو ٹیمپو تھا اس کی اور دو لوگوں کی پہچان کی گئی اور تک پشیات اس گھٹنا میں شامل جو دو ویکتی ہے لخن کمار ورما جو دگواڑی سنارپٹی دھنباد کے رہنے والا اور راہل ورما سنارپٹی جوڑا پوکھر تھانا دھنباد کے رہنے والا ان دونوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے اس گھٹنا کرم میں پریوکچو ٹیمپو ہے اس کو بھی جبت کیا گیا مگر تب تک یہ تصویریں وائرل ہو چکی تھی جھارکن بار کانسل نے جانچ کی مانگ اٹھائی جھارکن ہائی کورٹ نے بھی اس کا سنگھیان لیا اور سرکار سے فوراں ماملے کی جانچ کرنے کو کہا بات جھارکن کے مکھے منتری تک پہنچی اور پھر صبح ہوتے ہوتے یعنی 29 جولائی کو جج کی موت کی آواز دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں بھی گونجنے لگی سپریم آر ایسوسییشن نے سپریم کورٹ سے اس پورے ماملے کی سوطنتر جانچ کرنے کی مانگ کی بار ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ جس طرح اس واردات کو انجام دیا گیا اس سے صاف ہے کہ ساجش بے حد کہہ دیئے اس لئے یہ ایک بہت ہی دردنات حدثہ ہے اور انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا ماملہ ہے میں نے اس کو آج چیف جسس ہرکن سے بات کی چیف جسس او اڈیا سے بات کی اور میں نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو جوڈیشن سائنڈ میں اس کی ساری انویسٹیگیشن کو مانیٹر کر کے اس کو اگر زورت پڑے تو سی بی آئی کو بھی ہینڈوور کیا جائے ساجش سچ مجھ گہری ہی لگتی ہے کیونکہ ٹیمپو کی چال کے علاوہ اس ٹیمپو کی اپنی کہانی میں حیران کرنے والی ہے پولیس کے مطابق تصویریں سامنے آنے کے بعد جب پولیس ٹیمپو کے مالک تک پہنچی تو پتہ چلا کہ اس نے تو دو دن پہلے اس ٹیمپو کی چوری کی ریپورٹ پولیس میں لکھوا رکھی ہے جس وقت یہ ٹکر ہوئی تب ٹیمپو میں ٹیمپو چالک کے علاوہ دو اور لوگ سوار تھے ان دونوں کو ہراست ملے کر پولیس پوچھتا آج کر رہی ہے ادھر ٹیمپو مالک کی پتنی کی کہانی بھی چوکانے والی ہے اسے 80,000 روپے کی لوٹری لگی تھی اور اسی پیسے سے اس نے یہ ٹیمپو خریدنے کا دعوہ کیا ہے ہتیا یا درگھٹنا ساجیز یا افتفاق جس طرح سے دھنواد کے سیسن جج کی موت ہوئی ہے اس کے بعد کئی طرح کے سوال فضاؤں میں ہے اور چرچاؤں کا بازار گرم ہے سی سی ٹی بی فوٹیج یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ جان مجھ کر ٹکر ماری گئی عمومن ہر جج کا پالا اپرادیوں گینگسٹر آتنکوادیوں مافیاوں اور قاتلوں سے پڑتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قتل ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ چھے مہینے پہلے دھنباد آئے جج اتبانن کی جان کون لینا چاہے گا وہ ایسے کون کون سے کیس کی سنوائی کر رہے تھے جس سے جڑے لوگ ان کے دشمن ہو سکتے ہیں تو پچھلے چھے مہینے میں جج اتبانن نے یوں تو بہت سے کیس دیکھے بہت سے لوگوں کی زمانت عرضیاں بھی خارج کی مگر فی الحال شک کی سوئی دو کیس اور اس سے جڑے لوگوں پر ہیں ان میں سے ایک کیس میں تو پچھلے ہفتے ہی جج صاحب نے ایک اروپی کی زمانت عرضی خارج کر دی تھی اتفاق سے ان دونوں کیسوں کے تار کہیں نہ کہیں دھنباد کی تین ان سب سے طاقتور جگہ سے جا کر جڑتی ہے ان میں سے ایک سنگھ مینشن دوسرا کنتی نواز اور تیسرا رگھو کل اگر جج صاحب کی موت قتل ہے تو پھر اصلی قاتل کون ہے پوری کہانی اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے واردہ پولیس نے ٹیمپو پر سوار دو لوگوں کو گرافتار کر لیا گیا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور پولیس نے بتایا کہ ان دونوں کو دھارہ تین سو دو کے تحت گرافتار کیا گیا یعنی پولیس نے ان پر ہتیا کا مقدمہ درج کیا اب سوال یہ ہے کہ اگر جج صاحب کی موت قتل ہے تو پھر اصلی قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا جھارکھن یا دھنباد کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان تینوں ناموں سے واقف نہ ہو وہ اس لیے کہ ان تینوں نام کے ساتھ ایک ایسا نام جڑا ہے جس نے برسوں اس علاقے پر راج کیا وہ نام ہے سورے دیف سنگھ کا کوئلہ کے سب سے بڑے کنگ لیکن سورے دیف سنگھ کی موت کے بعد دھیرے دھیرے ان کے بھائیوں بیٹوں اور دوسرے رشتداروں میں ٹھیکے راجنیتی اور ورچس کو لے کر دوریاں بننی شروع ہو گئے سورے دیف سنگھ کے بعد ان کی وراست کو ان کے بیٹے سنجیف سنگھ نے آگے بڑھانے کی کوشش کی سنجیف سنگھ جھریہ سے لیکن پھر اپنے ہی ایک رشتدار کے قتل کے جرم میں وہ جیل چلا گیا سنجیف اب بھی جیل میں ہے بعد میں سنجیف سنگھ کے ایک بہت قریبی رنجہ سنگھ کی جنوری 2017 میں ہتیا کر دی گئی اس معاملے میں جھارکن کے کوکھیات اپرادی امن سنگھ کا نام آیا امن سنگھ اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا امن سنگھ بھی اس وقت جیل میں ہے رنجہ سنگھ کے قتل کے دو مہینے بعد مارچ 2017 میں رگوکل کے بچہ سنگھ کے بھتیجے نیرہ سنگھ کی بھی ہتیا کر دی گئی بچہ سنگھ سورہ دیف سنگھ کے بھائی ہیں رنجہ سنگھ اور نیرہ سنگھ ان دونوں کے ہی قتل کا معاملہ عدالت میں ہیں رنجہ سنگھ کے قتل کی فائی تو پچھلے سال ہی پھر سے کھلی تھی اتفاق سے رنجہ سنگھ کے قتل کے آروپی امن سنگھ کی زمانت ارضی پچھلے ہفتے ہی جج اتماعان کی عدالت میں آئی تھی لیکن جج صاحب نے امن سنگھ کی زمانت ارضی خارج کر دی خبر یہ ہے کہ امن سنگھ بے شک جیل میں ہے لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی اس کا پورا دھندہ پہلے کی طرح ہی پھل پھول رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر جج اتماعان کی موت واقعی قتل ہے تو کیا اس قتل کے پیچھے امن سنگھ کا ہاتھ ہے یا پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر کوئی امن سنگھ کو بھسانا چاہتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اس سادش کے پیچھے اگر بڑے اور طاقتور لوگ ہیں تو کیا جھارکھن پولیس جج کی موت کا سچ سامنے لا پائے گی یا پھر ماملے کی جانچ سی بی آئی کو جائے گی دنباد سے تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے